موسیقی موسیقی جی جی آگے نیوٹل کرو سنا نیوٹل کرو نیوٹل کرو نیوٹل کرو اینڈ بریک چھلے کرو پھر ٹنشاں ختم کلڈنہ سے ٹوارڈز آدریہ گلی اور باڑیاں والا روٹ ہے گاڑیوں کے اوپر آپ بھارپ دیکھیں 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 وہاں ہری جنگ عیسن بھائی کیوں راستہ دیکھیں نکلیں نکلیں ساتھ بھائی یہ کلڈنہ سے جو آنا دری اگلی سائDr نے ٹھیک ہے یہ در سے آ جائیں ہائیو کی مشینری ہے وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں یہاں پہ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور جی ادھر سے ٹھیک آج ہے ہسن بی اس کے اندر کوئی بندہ ہے خود تخبت کر رہا۔ ہمیں یہسے بندے اور اکرام کام کریں ہے تروانین سے ہوں کیا بیسے موجودے آٹھو ہے میں کہتے ہیں کہ ایک اوجود ڈیان بیانتر ہے ہے اگہیو میڈے کچھ ہیں ہیں اجям یہ چاہیے ملطوا موسیقی یہ مناظر آپ کو برائراز دکھانے کا مقصد بلکل بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی انجائیمنٹ کے لیے یہ ٹرک نہیں ہے اب والیم آف سنو جو ہے اس کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں روڈ سائیڈ سے بہت زیادہ ہیوی سنو فال ہے یہ اور ابھی یہاں پہ جو گاڑیاں ان کے نکلنے کی چانسز نہیں ہیں یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں لیکن جو باقی جوان لوگ ہیں وہ بھی مزید یہاں پہ ابھی مدد کی ضرورت ہے جتنے بھی لوگ یہ سردار احسن صاحب میں یہ بات کریں گے اسلام علیکم جی آپ سب کا کیا الاخریت سے وہ جذبہ ایمانی جو کیسے کہتے ہیں اسار مدینہ کی جو مثال تھی آج ہم نے اس کو دیکھا ہے یہاں پہ ہمارے علاقے کے جتنے بھی نوجوان تھے دریاگلی سے سندیاں سے چٹا موڑ سے دارا سے اور کیسے کہتے ہیں مسوڑ سے چٹرا ڈونگا سے وہ سب نکل آئے اور لوگوں کے لیے جو چیز ان کے پاس اویلیبل تھی راشن کی صورت میں یا پھر لوگوں کو نکالنے کے لیے وہ سارے نکل آئے اور ان کی مدد دمداد کے لیے نکل آئے اور پہنچے اور اس جذبے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے یہی زندہ قوموں کی نشانی ہے اور یہی زندہ قوموں کی مثال ہے اس کی مزید ضرورت ہے نا بھی مزید ضرورت ہے نشانیتی مزر اماد اماد سو نمبر لیکھو کہ ویڈ سیٹ میں یہ کرنی جا سات ان کے نمبر نوٹ لازمی نہیں کرنی جا کہ میں موبائل آفا یہ آرمی کے جو آن جو ہیں وہ بھی رات سے لوگوں کو رسکو کرنے مدد کر رہے ہیں یہ اس لائیو ٹرانسویشن کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ ضرور یہ جو ریسکیو کا کام جو ہمارے ادارے کر رہے ہیں جو آرمی کے نوجوان ہیں یا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ جو لوکلز جو کر رہے ہیں تو باقی بھی جتنے لوگ ہیں جو مدد پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ مدد ضرور کریں یہاں آنے کا یہ یہاں پہ اس جگہ پہ جو بندہ موجود ہے کیا تو وہ سیاہ فنسا ہوئے ہیں یا جو باقی لوگ ہیں ان کے لئے وہ تھاڑ تاسک ہیں راستہ دیں راستہ دیں سارے ہم چیک کر کے آگے ہیں ایک چیک کر لکھر میں ایک بار ساتھ اس کا جہلنے پہلے تھا سمجھ نہیں نہیں جی ساتھ ایسن جی باڑیا نمبر بند آتھ سو اپنے راستہ اپنے راستہ اپنے راستہ ایسنو تریسو لے یہ تمام بھائی جو سلام علیکم ورحمد اللہ ورگاتہ میں آپ سوزمگو سے بھی بتانا چاہتے ہیں مرسا سرباہ راسم خوابین لے علی بھائی ہیں آپ آگے وکاس بھائی ہیں جو چیترے ہیں بیان بھائی ہیں آپ اس کو یہ جو علاقہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آفتت رضا علاقہ ہے رات سے سیاون گاڑیاں خوشی ہوئے سوچے بچے ان کے ساتھ جو خاتمین ان کو رسکو کرنے کا رات سے جو ہے جو ہمارے آرمی کے جوان تھے اس کے بعد یہ آہ دریاغلی عزیز آباد کھانیتاک سانٹی جہاں سے یہ ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ اس حصے میں تعمید کی ہے جتنے بھی مقامی نوجوان جتنے بھی ہیں جتنے بھی لوکلز ہیں ان سے میری بزارش ہے کہ اس وقت بھی رسکیو کی بہت بڑے تنمانے پر حسارتے ہیں پلڈرنہ سے سیکھٹ وارڈ رشکہ گلی جو ہے وہاں پہ بھی گاڑیاں پھرسی ہوئیں ہیں وہاں پہ ہائیرے والے لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آدمی والے لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو بھی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں خاتین ہیں ان کو رسکت کیا گیا ہے لیکن اب بھی جو لوگ موجود ہیں جو گاڑیوں کے پاس کھڑے ہیں کسی کو پانی کی ضرورت ہے کسی کو فراغ کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نواز ہے ہم لوگ یہاں کے مقامی ہیں یہاں پہ اللہ نے ہمیں گھر دیا ہوئے اللہ نے ہمیں کھانا پینہ دیا ہوئے آل اولاد بھین بھائی سارے لوگ ہیں تو اس مشکل کے وقت میں ہم جتنے بھی اپنے یہاں پہ جو سیاہ پھرسے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں پاک آرمی آئر اسکیو ون من ٹو ٹو ہیں جو ہمارے ہائیوے والے جو بھائی یہاں پر موجود ہیں تو ان مقامی حضرات جتنے بھی ہیں تو ان ہم سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ عزیز جب تک یہ ریسٹیو آپریشن کمپلیٹ ہوتا ہے ہم جو بھی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز کریں گے جی آپ کچھ سلسلے میں اگر اپنے لوگوں سے کچھ اپیل کرنا سہیں میں نے پہلے بھی یہ بات پہلے بھی کیا ماد بھائی نے لائیو لیا ہوا تھا یہ فران بھائی ہیں یہ وکاس بھائی ہیں ماد بھائی ہیں میرے بھائی اہدر علی صاحب ہیں اور پیچھے ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد مقامی لوگوں کی جو ہمارے ساتھ چھامل ہوئی ہیں تھوڑا سا اسٹرائٹ جو جنہاں پیچھ سے گاڑی آ رہی ہے اور جس کے پاس میں نے پہلے بھی بتایا کہ راشن کی صورت میں کچھ تھا جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا جس کے پاس راشن کی صورتحال تھی وہ لے کے آیا اور ہر بندہ یہاں پہ پہ پہنچا جیسے ہم نے دیکھا کہ پیچھے تقریباً ستر سالہ ایک پور کردار ادا کیا اور یہ جذبے جو ہیں ایک بہترین قوم کے جذبے اور یہی جذبے قوموں کو آگے لے کے جاتے ہیں اور یہ وہ مثالیں جو عصار مدینہ کی مثالیں تھی جب نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں اسی طرح آج ہم نے وہی مثال جو ہے اہلیان یونین کونسل دریاگلی دار جاوہ اور گوڑا گلی اور دیگر جتنے بھی مضافات تھے وہاں پر دیکھی اور انشاءاللہ یہ جذبے زندہ رہیں گے اور یہ قومیں زندہ رہیں گی اللہ تعالی ہم سب کا عمی و ناصر ہو اور ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں بہت شکریہ اور ایک بات اور میں نے کرنی ہے المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے رات کو جو ہمارے مار روڈ پر جتنے ہٹلز والے ہیں یا مری میں جتنے بھی ہٹلز والے ہیں انہوں نے فری افکاس رومز دیئے ہیں جو کھانا پینا لوگوں کو دیا ہے تو ان سے گزاریش یہ ہے کہ یہ لوگ جو آج مرسے ہوئے ہیں آج بھی اپنے عصار کے سب کو قربان جاری رکھنا ہے اور جتنی بھی خاتین ہیں جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں اور سراؤنڈنگز میں بھی جتنے بھی سنی ونگ میں چٹا موڑ میں لاری اڈے کی طرف یا جہاں پہ بھی کوئی دکان کھلی ہوئی ہے آج کے دن میں جو یہ اپنے بچوں کا صدقہ سمجھ کے لوگوں کو جو ہے نا اگر بالکل مفت نہیں دے سکتے تو دور پہ کم پہ وہ چیز ان کو دے دیں اور جو مخیر حضرات ہیں جتنے بھی جن لوگوں کے پاس اللہ نے وسائل ان کو دے رکھے تو ان سے یہ گزاریش ہے کہ وہ ابھی باہر نکلیں جو بھی ادھر لوگ موجود ہیں جس طرح یہ ہمارے مقامی بھائی جو دریا گلی کے ہیں یا حسن صاحب ہیں ان کے ساتھ علی بھائی ہیں جتنے بھی لوگوں نے سب کو وقاس بھائی نے انہوں نے لوگوں کو صبح سے ناشتے کرائے وہ جو رسل کی کام تھے ان میں ان کی مدد کی تو ابھی بھی آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ دوستوں کی مدد کرنے والے کی خود مدد کرتا ہے تو یہاں پہ یہ کوئی آئیڈیال صورتحال نہیں ہے جس میں ہم کھڑے ہیں یا کسی بھی کوئی نمود و نمائش کے لیے ہم لوگ یہاں پہ نہیں کھڑے یہ والی مفسنوں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ بہتывать پڑھتے ہیں اور یہاں پہ کن وکتن صراحہ کو نکالنے کے لیے اپنی قویشن ڈیاری اکھئیں آئیے صرف بازا گیا پکاس ب نہیں وہ واپنے نمبروں پر میں ہمیں چار جواں نا کوڑا ہمیں باند ہوں میں شامی جیزر ہمیں چار جواں نا فیس شخص کٹھی یا اس پر کومنٹ کریں یا لاغنی ویساを پر خیز پٹھی یہ اصل میں اس میں یہ ہے یہ قدرتی آفت موسیقی